شیر خان پھر واپس آ جاتے اسی طرح دوسرے وچ ٹاورز کی روشنیوں کے دائرے اس سے آگے کے حصے میں گردش کر رہے تھے یوں ان وچ ٹاوروں کی سرچ لائٹوں نے جنگل کے اردگرد سارے علاقے کو گھیر رکھا تھا جب ایک دم سے سرچ لائٹ کی روشنیاں بجھ گئیں تو شیر خان نے شاہد علی کو سرگوشی میں کہا سیکنڈ گنتے جانا شیر خان نے بھی سیکنڈ گننے شروع کر دیے ٹھیک سترہ سیکنڈ کے وقفے کے بعد سرچ لائٹیں دوبارہ روشن ہو گئیں شاہد علی نے سرگوشی میں کہا سترہ سیکنڈ شیر خان نے آہستہ سے کہا سترہ سیکنڈ اب دوسری بار روشنیاں بجھیں گی تو ہم جنگل میں گھس جائیں گے اوکے اوکے شاہد علی نے سرگوشی میں جواب دیا روشنی کے دائروں کی چمک میں جنگل کے اندر درختوں کے درمیان کا علاقہ بہت حد تک دکھائی دی رہا تھا درختوں کے تنے جنگل کے اندر دور تک چلے گئے تھے ان کے درمیان اونچی گھاس بھی تھی اور اونچی اونچی جھاڑیاں بھی تھی شیر خان نے قدب الدین کے ہدایت کے مطابق سمت کا تائین ذہن میں کر لیا تھا دونوں اس انتظار میں تھے کہ سرچ لائٹوں کی روشنیاں گل ہوں تو وہ جنگل میں گھس جائیں اپنا معاین وقت پورا کرنے کے بعد روشنیاں بجھ گئیں جیسے ہی روشنیاں بجھیں دونوں کمانڈوں چھپ کر دورتے ہوئے جنگل کے درختوں میں گھس گئے اور چند قدم اندر دورنے کے بعد ایک دم زمین پر آنچے لیٹ گئے اچانک سرچ لائٹس کی روشنیاں پھر سے بیدار ہو گئیں اور جہاں سے دونوں کمانڈر دور کر آئے تھے وہ سارا علاقہ دن کی طرح روشن ہو گیا دونوں جھاڑیوں اور گھاس میں بے حصہ حرکت پڑے تھے جب ایک بار پھر روشنیاں بجھ گئیں تو وہ آندھے مو لیٹے آگے کو رینگنے لگے جس وقت جنگل میں روشنی ہو رہی تھی تو شیر خان نے دیکھ لیا تھا اور تسلی کر لی تھی کہ وہ آس پاس کوئی گشتی پارٹی نظر نہیں آ رہی تھی کافی دور تک دونوں کمانڈوں مجاہد چھاڑیوں میں کوہنیوں کے بل رینگتے رہے اب وہ اندھیرے میں تھے ان کے اقب میں جو سرچ لائٹ کی روشنی تھی وہ ان تک نہیں پہنچ رہی تھی شیر خان نے اپنے پیچھے شاہد علی کو ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا دونوں اٹھ بیٹھے اور چاروں طرف اپنی اقابی نگاہوں سے اندھیرے میں دیکھنے لگے آدمی ایک دم اندھیرے میں آ جائے تو پہلے پہلے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اندھیرے میں بھی چیزوں کے دھندلے سے خاکے دکھائی دینے لگتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اندھیرے کی بھی اپنی ایک روشنی ہوتی ہے جنگلی درندے اندھیرے کی اس روشنی میں اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں کمانڈو کو اس اندھیرے میں دیکھنے کی خاص طور پر تربیت جی جاتی ہے اور یہ جانباز اندھیرے میں واضح طور پر نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا ضرور دیکھ لیتے ہیں اور سائیوں کی نقل و حرکت سے بخوبی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے کمانڈو شیر خان نے بھی دیکھ لیا تھا کہ آگے گھنے درختوں کے درمیان سے ایک تنگ راستہ سامنے کی طرف جاتا ہے اسے یقین تھا کہ وہ اس راستے سے گزر کر پرانے ویران قبرستان میں پہنچ جائیں گے اس نے اپنے باز بیٹھے ہوئے شاہد علی کے کان میں سرگوشی میں کہا ہمیں ان درختوں کے بیچ میں سے گزرنا ہے ہمارے درمیان فاصلہ بیس فٹ کا ہوگا گشتی پارٹی سے ہوشیار رہنا آ جاؤ اور شیر خان اٹھ کر سامنے والے درختوں کے درمیان چلنے لگا وہ جھاڑیوں سے بچ کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ صرف اس کا پاؤں گیلی گھاس پر پڑے اور سرسراہت پیدا نہ ہو یہ صرف تربیت یافتہ کمانڈو یا فوجی ہی کر سکتے ہیں ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا کچھ دور تک چلتے رہنے کے بعد وہ درختوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کر ادھر ادھر اندھیرے میں دیکھنے لگتے کہ کہیں کسی طرف سے کوئی گشتی پارٹی یا اس پارٹی کا کوئی فوجی جوان تو گشت کرتا نہیں آ رہا اس طرح وہ جنگل میں آگے ہی آگے چلتے گئے آخر ایک جگہ انہیں انچی نیچی دھیریاں سے دکھائی دی شیر خان وہی رکھ کر بیٹھ گیا اس نے شاہد علی کو بھی اپنے قریب بلا لیا شیر خان نے انچی نیچی دھیریوں کی طرف اشارہ کیا اور دھیمی آواز میں کہا معلوم ہوتا ہے کہ ہم پرانے قبرستان میں آ گئے ہیں لگے قبرستان نے انہیں بتایا تھا کہ قبرستان کی شکستہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر برگت کا گھنا درخت اور خفیہ ریسرچ سینٹر میں اس کمرے کی پچھلی دیوار ہیں جس میں ڈاکٹر پلائی رات کو سوتا ہے برگت کا درخت انہیں نظر آ رہا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کی گھنی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی دیوار کے پاس وہ کچھ دیر بیٹھ کر ماحول کا جائزہ لیتے رہے انہیں دیوار کی دوسری جانب سے کسی گاڑی کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی پھر یہ آواز دور ہوتے ہوتے گم ہو گئی اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی کمانڈو شرخان اور مجاہد شاہد علی کو کیا کرنا تھا یہ انہوں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا اور تیب ہی کر لیا تھا اپنے منصوبے کے مطابق جب انہیں اتمنان ہو گیا کہ اس طرف کوئی گارڈ وغیرہ نہیں ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے جسم کو جھکائے برگت کے درخت کی طرف بڑھے برگت کا تنہ بہت موٹا تھا گھنی شاخوں میں سے درخت کی جڑیں رسیوں کی طرح نیچے لٹک رہی تھی پروگرام کے مطابق مجاہد شاہد علی لٹکتی ہوئی جڑوں کو پکڑ کر درخت پر چڑ گیا پھر درخت کی شاخوں کے اندر ہی اندر رینگتا درخت کے اس بڑے تنے پر آ گیا جس کی شاخیں کمرے کی چھت پر لٹکی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ ان شاخوں کے سہارے آواز پیدا کیا بغیر چھت پر اتر کر وہیں بیٹھ گیا جب شیر خان نے اسے چھت پر اترتے دیکھ لیا تو وہ دیوار کے ساتھ کھسکتا خاردار تاروں والی دیوار کے پاس آ گیا اس نے جیب سے چھوٹا سا پلاس نکالا اور خاردار تاروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں دبا کر تاکہ آواز پیدا نہ ہو ایک جگہ سے کٹ کر اتنی جگہ بنا لی کہ وہ اندر جا سکتا تھا تاروں کے شگاف میں سے اس نے دوسری جانب دیکھا اس کے سامنے بہت دھندلی چاندری میں دو سپاہی کسی سٹول قسم کی چیز پر بیٹھے تھے دو واپس میں کسی کسی وقت کوئی بات بھی کر لیتے جو فاصلہ ہونے کی وجہ سے شیر خان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی شیر خان نے سٹین گن اپنی پشت پر لٹکا لی اور جیب سے کمانڈو چاکو نکالا پھر وہ تاروں کے شگاف میں سے دبے پاؤں نکل کر کمرے کی دیوار کے کونے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس نے سر ذرا آگے کر کے دیکھا دونوں پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار جو وردی میں تھا اٹھ کھڑا ہوا دوسرا اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھا تھا رائفل اس نے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی جو سپاہی کھڑا ہو گیا تھا اس کی رائفل سلنگ کے ساتھ اس کے کندھے پر لٹک رہی تھی یہ مکان کا لون تھا جس کے بارے میں قدب الدین کے خاص آدمی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر پلائی کے کمرے کے باہر لون میں رات کو بھی دو سپاہی پہرے پر موجود ہوتے ہیں شیر خان نے یہ بھی دیکھا کہ ڈاکٹر پلائی کے کمرے کے روشندان اور بند دروازے کی ایک لمبی درز میں سے روشنی باہر آ رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر پلائی ابھی تک جاگ رہا تھا شیر خان کو کوئل کی بڑی دھیمی سی آواز سنائی دی جیسے دور کے درخت پر کوئل بول کر اڑ گئی ہو لیکن یہ کوئل کی آواز نہیں تھی یہ اس کے ساتھ ہی کمانڈو مجاہد شاہد علی کا سگنل تھا کہ میں تمہیں حفاظتی کور دینے کی پوزیشن میں ہوں تم اپنا کام شروع کرو شیر خان نے ایک بار پھر دیوار کے کونے سے سر ذرا آگے کر کے دیکھا جو سپاہی سٹول پر بیٹھا تھا اس کا سر جھکا ہوا تھا شاید وہ انگھنے لگا تھا دوسرا پہردار سنتری ابھی تک لون میں آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا اب اس نے سگڑ سلگا لیا تھا اور ٹہلتے ہوئے سگڑ پی رہا تھا کمانڈو ایکشن کے لیے فضا بڑی ہموار ہو گئی تھی شیر خان نے زمین پر سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اسے قریب کی جھاڑیوں میں زور سے پھینک دیا پتھر کے گرنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی ٹہلتے ہوئے سنتری کو چکنہ کرنے کے لیے یہ آواز کافی تھی وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا اور جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے جھاڑیوں کی طرف بڑھا کہ دیکھیں یہ آواز کس چیز کی تھی شیر خان جلدی سے پیچھے ہو گیا اس نے چاکو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی سنتری ٹہلتے ٹہلتے جھاڑیوں کے قریب ہوتا گیا جھاڑیوں کے پاس پہنچتے کے لیے اس دیوار کے کونے کے قریب سے گزرنا تھا جیسے ہی وہ دیوار کے کونے کے قریب سے گزرا شیر خان نے چیتے کی طرح اچھل کر سب سے پہلے اپنے بائیں بازوں کے شکنجے میں سنتری کی گردن اس طرح دبوچ لی کہ وہ کوئی آواز نہ نکال سکے اس کے ساتھ ہی اس کے سیدھے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تیز دھار اور دندانے دار چاکو کا پھل سنتری کے حلق کے نیچے ایک جھٹکے سے اس طرح پھر گیا کہ اس کی شہرہ کٹ گئی شیر خان نے سنتری کے کامتے اور تھنڈے ہوتے جسم کو واہستہ سے زمین کے ساتھ لگا کر لاش کو پیچھے کھینچ لیا اب اسے دوسرے سنتری کو ٹھکانے لگانا تھا کیونکہ اس کی موجودگی میں شیر خان کچھ نہیں کر سکتا تھا اس نے دیوار کی اوٹ میں سے جھانک کر دیکھا دوسرا سنتری سٹول پر سر کو جھکائے سو گیا تھا اس کو بیدار کرنا ضروری تھا لان کی دوسری جانب ایک زینہ اوپر چھت پر جاتا تھا شیر خان نے چھت پر نگاہ ڈالی اسے ایک دھندلہ انسانی سایا حرکت کرتا نظر آیا یہ مجاہد شاہد علی تھا وہ چھت کی منڈیر کے پیچھے بیٹھ گیا شیر خان کو اس کا سر نظر آ رہا تھا دوسرا سنتری ابھی تک سو رہا تھا وقت گزرتا جا رہا تھا کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا شیر خان نے پہلے سنتری والی ترقی پر عمل کرنے کا خیال سے زمین پر سے ایک روڑا اٹھایا وہ اسے جھاڑیوں میں پھینکنے ہی والا تھا کہ سنتری نے ایک دم سے سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا جب اسے اپنا ساتھی نظر نہ آیا تھا اس نے اس کا نام لے کر آواز دی جس نے جواب دینا تھا اس کی لاش شیر خان کے قریب جھاڑیوں میں پڑی ہوئی تھی سنتری سامنے والے زینے کی طرف گیا ادھر ادھر دیکھا پھر اس دیوار کی طرف آیا جس کی اوٹ میں شیر خان گھات لگائے کھڑا تھا سنتری نے ایک بار اپنے ساتھی کو آواز دی کوئی جواب نہ ملنے پر وہ دیوار کے قریب آگیا کمانڈو شیر خان کے جسم کے پٹھے تن گئے اس فوجی کو ہلاک کرنا ضروری تھا جو صرف ایک کمانڈو کر سکتا تھا جیسے ہی دوسرا سنتری اپنے ساتھی کی تلاش میں دیوار کے کونے سے نکل کر سامنے آیا جس طرح بجلی چمک جاتی ہے بلکل اسی طرح کمانڈو شیر خان نے اپنا بازو سنتری کی گردن میں ڈال کر شکنجے میں لیا اور اوپر کو زور سے چھٹکا دیا اس کی شہرک پر پوری طاقت سے چاکو پھیر دیا اور پھر اسے زمین پر ڈال دیا اور لاش کو پیچھے کھینچ لیا دوسرے سنتری کا اسی وقت کام تمام ہو گیا جب شیر خان کے بازو کے چھٹکے سے اس کی گردن کے مہرے ٹوٹ کر الگ ہو گئے تھے شیر خان دوڑ کر دیوار کے پاس آیا اور دوسری طرف لون میں دیکھا لون خالی بڑا تھا اس نے چھٹ پر نگاہ ڈالی اسے اپنے ساتھی شاہد علی کا سر منڈیر سے ذرا اوپر اٹھا ہوا نظر آیا یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ اس کا اپنا ساتھی ہے شیر خان نے بڑی دھیمی آواز میں کوئل کی آواز نکالی اس کے جواب میں چھٹ کے اوپر سے بھی کوئل کی مدھم آواز میں مجاہد شاہد علی نے جواب دیا شیر خان دوار سے ہٹ کر لون میں پودوں کے پیچھے جھک کر چلتا کمرے کے بند دروازے کے پاس آ گیا دروازے کی درز میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی اس نے درز کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا کمرے میں ڈاکٹر پلائی پلنگ پر ایک عورت کے ساتھ تھا کمرے میں بلب جل رہا تھا اس کی روشنی میں شیر خان ڈاکٹر پلائی کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا عورت کو اس نے پہچان لیا تھا وہ ناگ داسی اور ملا تھی شیر خان یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ آدمی ڈاکٹر پلائی ہی ہے فوراً اس کے ذہن میں ایک ترقیب آ گئی اس کے پاس اپنی ترقیب پر مزید سوچ بچار کرنے کے لیے وقت نہیں تھا اسے جو کچھ کرنا تھا بس اسی لمحے کرنا تھا اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی ڈاکٹر پلائی نے دروازے کی طرف دیکھ کر پوچھا کون ہے شیر خان نے بولنے کی بجائے پھر سے دستک دی ڈاکٹر پلائی اٹھ کر موہی موہ میں بڑھ بڑھاتا دروازے کی طرف بڑھا اس کے قدم صحیح نہیں پڑ رہے تھے صاف لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہیں شیر خان دروازے کے باہر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اوپر سے مجاہد شاہد علی اسے دیکھ رہا تھا دروازہ کھلا ڈاکٹر پلائی نے غصے میں پوچھا کیا بات ہے کماڈو شیر خان شکاریوں کی خاکی وردی میں تھا باہر اندھیرہ بھی تھا اس کی وردی فوجی وردی ہی لگ رہی تھی سٹینگن بھی اس کے کندے سے لٹک رہی تھی شیر خان نے ایڈیاں جوڑ کر سلوٹ کیا اور کہا ڈاکٹر پلائی صاحب کے لیے سیکیورٹی کمانڈ کا ضروری پیغام ہے ڈاکٹر پلائی نے ذرا جھومتے ہوئے سیکیورٹی کمانڈ کو انگریزی میں گالی دی اور کہا میں ہی ڈاکٹر پلائی ہوں کیا کہا ہے اس باسٹڈ نے کماڈو شیر خان کو آگے کچھ کہنے اور کچھ سننے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو صرف اس دشمن اسلام کے موز سے یہ سننا چاہتا تھا کہ میں ہی ڈاکٹر پلائی ہوں یہ اس نے سن لیا تھا جیسے ہی ڈاکٹر پلائی نے اپنا فکرہ پورا کیا شیر خان نے گن سیدھی کی اور ٹرگر دبا دیا گن کی نالی پر سائلینسر چڑھا ہوا تھا سٹین گن کے برسٹ کے دھماکوں کی آواز تو آنی نہیں تھی ٹھک ٹھک کی مسلسل آواز کے ساتھ شیر خان نے دو برسٹ فائر کر کے ڈاکٹر پلائی کا سینہ اور پیٹ چھلنی کر دیا وہ گرا تو شیر خان نے تیسرا برسٹ بھی اس کے سینے اور کھوپڑی پر فائر کر دیا تاکہ اس کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے مسیبت یہ ہوئی کہ کمرے میں ناگ داسی موجود تھی اس نے یہ خونی منظر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں شیر خان کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ناگ داسی کو بھی حلاک کرے جس کو اس نے حلاک کرنا تھا اسے حلاک کر دیا تھا وہ لان میں پیچھے کی جانب دوڑا اس کے ساتھ ہی ناگ داسی چیختی چلاتی دروازے پر آ گئی اس کی چیخوں کی آواز پر نجانے کہاں سے گشت لگاتا ایک سنتری ادھرا گیا اس نے چیخوں کی آواز پر ہوای فائر کر دیے اس کے فائر کے دماکوں نے وہاں پر موجود سیکیورٹی والوں کو بیدار کر دیا اب چاروں طرف سے ہوای فائرنگ شروع ہو گئی ایک گشتی پارٹی کے چھ ساتھ سنتری دوڑتے ہوئے لان میں آ گئے شیر خان دیوار کے بیچے چھپ کر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ نکل گیا ہوتا اگر شاہد علی چھت پر نہ ہوتا شیر خان اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا خدا جانے کس نے ایک جانب سے اوپر تلے دو روشنی راؤنڈ فائر کر دیے سارا لان روشن ہو گیا ایک سپاہی نے چھت پر مجاہد شاہد علی کو دیکھتے ہی اندھا دھند اوپر فائرنگ شروع کر دی شیر خان نے شاہد علی کو دیوار کی دوسری جانب چلانگ لگاتے اور چار پانچ فوجیوں کو اس کے پیچھے دوڑتے دیکھا اب خود شیر خان خطرے میں گھر چکا تھا اسے یقین تھا کہ شاہد علی گرفتار ہو گیا ہے شیر خان تیزی سے اٹھا اور پیچھے جنگل کی طرف اندھا دھند بھانگنے لگا روشنی راؤنڈ آہستہ آہستہ نیچے آ کر بچ چکے تھے شیر خان بھاگتے ہوئے پرانے قبرستان سے بھی نکل گیا پیچھے فائر کی آوازیں آ رہی تھی مگر یہ آوازیں دوسری جانب سے آ رہی تھی شیر خان کے پیچھے کوئی نہیں تھا اس لیے کہ کسی سپاہی نے اسے فرار ہوتے نہیں دیکھا تھا وہ جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتے ہوئے جنگل کے کنارے والے درختوں کے پاس آ کر چھپ گیا اب اسے ایک خطرناک مرحلے سے گزرنا تھا یہ دونوں وچ ٹاور کی سرچ لائٹوں کی روشنیاں تھی دونوں وچ ٹاوروں پر جو مشین گنوں کے مورچے تھے فائرنگ کی آواز سن کر اور بھی چوکس ہو گئے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ پیچھے کچھ گر بڑھ ہو گئی ہے چنانچہ انہوں نے بھی مشین گنوں کے برسٹ فائر کرنے شروع کر دئیے گولیاں درختوں کی ٹہنیوں سے ٹکراتی اور انہیں چیرتی ہوئی نیچے گرنے لگیں شیر خان سمجھ گیا کہ مشین گن پوسٹوں سے نیچے فائر آ رہا ہے سرچ لائٹ کی روشنیوں کے دائرے بھی تیزی سے ادھر ادھر حرکت کرنے لگے تھے لیکن کمانڈو شیر خان کو ہر حالت میں وہاں سے نکلنا تھا وہ درختوں کی آڑ لیتا جنگل کے آخری کنارے پر اس جگہ آ گیا جہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا روشنیوں کے دائرے جلدی جلدی ایک دوسرے کے آگے پیچھے سامنے سے گزر رہے تھے اوپر سے فائرنگ بھی ہو رہی تھی کمانڈو شیر خان اس صورتحال میں جتنا اندازہ لگا سکتا تھا اس نے اپنے ذہن میں اندازہ لگایا اور پیٹ کے بل رینگتا آگے بڑھا ایک بار جب روشنی کے دائرے دائیں جانب کو جانے کے بعد واپس بائیں جانب کو آتے ہوئے اس کے سامنے سے گزر گئے تو شیر خان کوہنیوں کے بل بڑی تیزی سے رینگتا ہوا سر سلائٹ کی زد سے باہر نکل گیا چاند غروب ہو چکا تھا سامنے ویران مندر تھا جس پر اندھیرہ چھایا ہوا تھا کمانڈو شیر خان نے دوڑنا شروع کر دیا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب تک ریسرچ سینٹر کی آرمی سیکیورٹی کمانڈو بیٹیلین کو ڈاکٹر پلائی کے قتل کا علم ہو چکا ہوگا اور بہت جلد فوج اس سارے علاقے کی ناکہ بندی کر لے گی چنانچہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پر واپس جا رہا تھا دوڑتے ہوئے اس نے میدان عبور کر لیا سامنے زمین سے انچائی پر ریلوے لائن گزرتی تھی اسے اسی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل کر اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنا تھا ریلوے لائن بھی رات کی تاری کی میں ڈوبی ہوئی تھی جنگل کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں اب بند ہو گئی تھی فوج کے کمانڈو دستے اور انٹیلیجنس والے شیر خان اور شاہد علی کی تلاش میں نکل آئے ہوں گے وہ ریلوے لائن کے ساتھ کافی تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا اس کی پناہ گاہ تک کا فاصلہ کافی طویل تھا تقریباً پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ پیدل چل کر یا دوڑ کر تیہ نہیں ہو سکتا تھا شیر خان یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کسی چھوٹے مضافاتی سٹیشن تک پہن جائے تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی گاڑی مل جائے جو مجورہ شہر کی طرف جا رہی ہو مجورہ شہر کو مدورہ اور مدورائی بھی کہا جاتا ہے دستی بم ابھی تک شیر خان کی جیب میں تھے سٹین گن بھی اس کے پاس ہی تھی یہ اسلحہ اسے کسی بھی جگہ پولیس کے ہاتھوں پکڑوا سکتا تھا چنانچہ اس سے وقتی طور پر نجات حاصل کرنی بہت ضروری تھی ایک جگہ ریلوے لائن کے ساتھ سگنل کا کھمبا گیا کھمبے پر سگنل کی سرخ بتی روشن تھی وہاں ڈھلان پر ایک جگہ اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا شیر خان کو اسلحہ چھپانے کے لیے وہ موضوع جگہ لگی اس نے جلدی جلدی اینٹوں کو ایک جگہ سے ہٹا کر اندر کافی جگہ بنا لی پھر اس میں اپنی سٹین گن اور دستی بم اور فالتو میگزین چھپا کر اس پر اینٹیں اس طرح رکھ دیں کہ کسی کو شک نہیں پڑ سکتا تھا کہ اس کے اندر کوئی شہ ہے سگنل کے کھمبے کی نشانی جگہ تلاش کرنے کے لیے کافی تھی اس نے یہی سوچا کہ بعد میں قدب الدین کے ساتھ یا کوئی آدمی لے کر وہاں سے اسلحہ نکال کر لے جائے گا اس کے پاس صرف کمانڈو چاکو ہی رہ گیا تھا چونکہ اس کی وردی شکاریوں والی تھی اس لیے کسی کو اس کے چاکو پر اعتراض نہیں ہو سکتا تھا ایک جگہ ریلوے پھاٹک آ گیا وہاں سے ایک سڑک ریل کی پٹڑی سے اتر کر اس طرف جاتی تھی جس طرف شہر تھا کمانڈو اس خیال سے ریلوے لائن سے اتر کر سڑک پر چل پڑا کہ شاید یہ سڑک آگے جا کر شہر کو جانے والی بڑی سڑک کے ساتھ مل جاتی ہو اور وہاں سے اسے شہر کو جاتا کوئی ٹرک وغیرہ مل جائے رات کے اندھیرے میں ریلوے پھاٹک والی سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی کچھ دور تک کھیتوں اور درختوں کے ساتھ چلتے رہنے کے بعد اس سڑک نے شیر خان کو بڑی سڑک پر پہنچا دیا شیر خان کو معلوم تھا کہ شہر کس سمت پر ہے یہ بڑی سڑک اسی سمت کو جا رہی تھی اور اس پر بجلی کی بتیاں بھی فاصلے فاصلے پر روشن تھی وہ سڑک سے تھوڑا ہٹ کر شہر کی جانے پیدل ہی چلنے لگا شہر کی طرف سے ایک دو ٹرک آ کر گزر گئے پیچھے سے بھی ایک ٹرک آیا شیر خان نے اسے ہاتھ دیا مگر وہ نہ رکا پھر ایک پرائیوٹ گاڑی آئی اور وہ بھی اس کے اشارے پر نہ رکی اور آگے نکل گئی کچھ دیر کے بعد پیچھے سے پھر کسی گاڑی کی روشنی دکھائی دی تو شیر خان نے ہاتھ کا اشارہ دیا یہ ایک ٹرک تھا جس پر لکڑیوں کے شہدیر لدے ہوئے تھے خدا جانے ڈرائیور کے ذہن میں کیا آیا کہ اس نے ٹرک آگے جا کر سڑک کے کنارے پر روک لیا کمارو شیر خان دوڑ کر ٹرک کے پاس آیا اس کا ڈرائیور نوجوان تمل تھا اس نے تمل زبان میں ہی پوچھا کہاں جانا ہے شیر خان نے بھی تمل میں جواب دیا مدورہ جانا ہے ڈرائیور نے کہا بیٹھ جاؤ شیر خان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا ٹرک چل پڑا ڈرائیور نے پوچھا اس وقت رات کو تم کہاں سے آ رہے ہو شیر خان نے کہا ایک شکار پارٹی کے ساتھ ہرن کے شکار کھیلنے جنگل میں گئے تھے پارٹی سے بچھڑ کر جنگل میں بھٹک گیا ٹرک پر بڑا بھاری بوجھ لدہ ہوا تھا اس کی رفتار ہلکی تھی اس نے مدورہ شہر میں پہنچتے پہنچتے دو گھنٹے لگا دیے رات کا پسلا پہر شروع ہو چکا تھا شہر کی مارکیٹوں شاپنگ سینٹر اور بلند امارتوں پر نیون سائن کی روشنیاں جگمگا رہی تھی مگر سڑکیں تقریباً خالی پڑی ہوئی تھی کسی کسی وقت کوئی گاڑی گزر جاتی تھی ٹرک شہر میں داخل ہو چکا تھا کمانڈو شیر خان ایک خاص جگہ پر اتر گیا وہاں سے وہ پیدل ہی مدورائے کے مجاہدوں کے خفیہ ٹکانے کی طرف چل پڑا جس وقت وہ وہاں پہنچا آسمان پر صبح کازپ کی نیلاہر چھل ملانے لگی تھی دکن کا ماسٹر سپائے رشید احمد اور مجورہ کا ماسٹر سپائے مجاہد قدب الدین دونوں خفیہ ٹکانے پر موجود تھے اور دونوں ہی چائے کی چینک اور پیالیاں سامنے رکھے جاگ رہے تھے کمانڈو شیر خان کو اکیلہ آتے دیکھ کر رشید احمد نے پہلا سوال ہی یہ کیا کیا ہوا کمانڈو شیر خان نے بیٹھتے ہوئے کہا ڈاکٹر پلائی کا قصہ پاک کر دیا ہے گن کے دو برسٹ اس کے سینے اور پیٹ اور ایک برسٹ اس کی کھوپڑی سے پار کر دیا ہے زندہ بعد قدب الدین اور رشید احمد نے بیق وقت کہا لیکن شاہد علی کہاں ہے قدب الدین نے پوچھا کمانڈو شیر خان نے اسے ساری کہانی سنا دی اور کہا میں نے اسے ڈاکٹر پلائی کہ کمرے کی چھت سے دوسری طرف چھلانگ لگاتے دیکھا تھا گارڈ کے سنتری فائرنگ کرتے اس کے پیچھے ضرور بھاگے تھے لیکن مجھے یقین ہے کہ مجاہد شاہد علی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوگا وہ صبح تک یہاں پہنچ جائے گا لیکن کمانڈو شیر خان کو معلوم نہیں تھا کہ مجاہد شاہد علی کے ساتھ کیا گزری تھی وہ وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوا یا نہیں یہ واقعہ ہم آپ کو اگلی قسط میں سنائیں گے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی اگلی قسط تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ